یہ بڑے کھچرے لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے ویسے ہی ہے جیسے چار اپریل دو ہزار سولہ تھا جس دن انامہ دستاوے ذات منکشف ہوئی تھی اس کو ریکارڈ رکھی ہے گا پھر کبھی بات کریں گے ایک مجھے بلکل واہی تباہی بک لینے دو کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ واقعاً اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے میں نے یہ بکواس کیوں کر دی ہے اگر آئندہ بھی بلانا چاہتے ہو صرف اتنا کہہ دیا ہے آپ کو سوڈیو مجھے جوئن کیا وہ نسطر جاویز صاحب نے بہت شکریہ شاہ صاحب یہ بتائیں لگ تو یہ رائے کہ جو گورنمنٹ نے آج انڈیکیٹ کیا بڑے بھرے ہوئے تھے رانہ سنال ان ایوربیڈی ان اول آپ کے حال میں یہ ڈیزولوشن کی طرف جائیں گے کہ یا یہ لٹکائیں گے تلوار اور کوشش کریں گے کہ جو لوگ پارٹی کے ساتھ ہیں ان کے اندر سے کوئی توڑ پھوٹ شروع ہو اور کچھ ایسا ہو اس سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا سٹیٹ جواب دوں ایک مجھے بلکل باہی تباہی بک لینے دو میرا اپنا خیال ہے آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اس کا فائدہ الٹیمیٹلی دو پرویزوں کو ہوگا ایک چودری پرویز لائی اور دوسرے پرویز خٹک اور میں نے یہ بکواس کیوں کر دی ہے کس ترنگ میں کر دی ہے اس کو ریکارڈ رکھیے گا پھر کبھی بات کریں گے اب میں آپ کے سوال کا ایک چکے نہیں نہیں یہ بات گیا رکے گی نہیں پرویز لائی کا ہی مجھے سمجھ آ گیا پرویز خٹک صاحب کا بھی سمجھ آ گئی کیونکہ وہ نیگوسییشن میں شامل رہے ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیپ سٹیٹ کا پوش پیک ہے بھائی صاحب جتنی حمد تھی جتنی اوقات تھی اگر آئندہ بھی بلانا چاہتے ہو صرف اتنا کہہ دیا ہے آپ کو اور بیسے ڈیپ سٹیٹ پر نہ رہا کریں چلے دیکھئے چیف الیکشن کمیشنر ایک ریاستی ادارہ ہے نا تو وہ بھی ایک حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ہے نا آپ جب اس کو پوش پیک کریں گے تو اس کی جانب سے بھی آئے گا پوش پیک اب میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں میرا نہیں خیال یہ بڑے کھچرے لوگ ہیں یہ جو مسلم لیگ والے ہیں یہ بھی انہی کی طرح کے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ذرا تھوڑے سے ان کی انگریزی اچھی ہے وہ ذرا کروڈ ہے پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ مارے کلوں ڈرایا چنگا ہندہ ہے تو یہ ایسا کریں گے انہیں تھکا تھکا کے کریں گے کہ جی آ رہے ہیں اصل جو اس میں جو مجھے جہاں پہ افسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ واقعہ تن اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے میری دانست میں یہ آغاز ہے جس کو انہیں اندیشہہہ دور دراز کے بارے میں سوچنا چاہیے میری دانست میں آج کا دن ویسے ہی ہے جیسے چار اپریل دو ہزار سولہ تھا جس دن انامہ دستاویزات منکشف ہوئی تھی اور تین مہینے تک مسلم لیگ نون یہی واویلہ کرتی رہی ہائے ایدوی تنواشریف دن آمینی گا بھائی صاحب غور کریں کہ پنامہ دستاویزات جو تھی وہ ایک وسل بلور نے دے دی تھی جس کو انٹرنیشنل کنسورشیم نے دیا انہوں نے جو منی ٹریل دی ہے وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی پروائیڈ کردہ ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ مسدق ملک کی اگر آپ آج کا پریسر غور سے سنیں تو وہ آہستہ آہستہ اس کو لنگ کر رہے ہیں کونفلکٹ آف انٹرسٹ کہ چونکہ آپ نے عارف نقوی صاحب سے پیسے لیے تھے اس کے عوض آپ نے ابراج کو یہ فائدہ پچایا دیر فور تو احتساب بیورو چھیک کا کیس اب فرص کرو یہ لوگ نائنٹرسٹڈ ہوں اب آپ کی بات آ جائیں جس طرح للکارہ جا رہا تھا کہ پاکستان بدل گیا میں وہی کہتا رہا کہ بھائی صاحب یہ ویسا ہی ہے جیسے میرے بچپن میں ہوتا تھا اللہ کی قسم سے یہاں کے بڑے ڈاڈے لوگ ہیں باقی سیاسی جماعتیں میرے بھائی کلدم ٹھہرائے جانے سے نہیں جاتی نیشنل مامی پارٹی ختم نہیں ہوئی تھی وہ چھوڑ دیں جماعت اسلامی پر سکسٹیز کی دھائی میں آیوب خان نے بابندی لگائی تھی وہ بھی چھوڑ دیں سات سال تک جنرل زیاو الحق کے دور پر تمام سیاسی پارٹیاں قلدم تھی خواہ وہ جماعت اسلامی تھی یا جی یو آئی تھی اس کے باوجود کیا ہوا ایک منت حبیب کو کچھ پہنے دیکھو یار میرے موں میں فکرہ آیا اورنا تو رہتا نہیں ہے نی نی بھی بکرہ ویسے بھی آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں نہیں برا بنائیں گے اگر نہیں ان کو تو وہ تو بھائیا ان کے لیے نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے ہے وہ جو آج پریسر پر پریسر کیے چلے جا رہے تھے نا کبھی ہاتھ کو چیز آ گئی تو ہمارے لاہور کی گلیوں میں ہماری ایک یعنی بیچاری بہت بے بس اور لاچار کمیونٹی سمجھی جاتی ہے ان کے ہاں اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں انہوں چم چم کے مار دیں تو انہوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ الیکشن دویجن کے بحث لے کو کہیں چم چم کہیں نہ مار دیں شاہ صاحب مجھے ایک بتائیں ایک بیانیاں برا خطرناک بن رہا ہے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا مظر نے اس کو ٹچ بھی کیا دو تین چیزیں بنا رہے ہیں ایک تو بنا رہے ہیں کہ جی آپ نے فورن فنڈنگ لی ڈیفرنٹ لوگوں سے لی پھر اس کو یو اے ای کی فنڈنگ سے بھی جوائن کیا جا رہا ہے دیکھیں سی پیک کو بھی قتل کیا گیا تاکہ یو اے کے انٹرسٹ سب کچھ ہو لیکن جو آج مسادق کی پریس کانفرنس تھی اس نے یہ بھی تاثر دیا ہے کہ یہ پی بیک بھی ہو رہا تھا ان کے پیسے آئے اس کے بعد یہ یہ ریلیف دی گئی کراچی الیکٹرک اور سب کچھ یہ مسئلہ بہت زیادہ جن کے لئے کھلار پیدا جا رہے ہیں کیا یہ اتنا ہی سمپل ہے جتنا پی ٹی یا آپ کے خیال میں پی ٹی آئے برواڈو دکھا رہی ہے کہ ٹھیک آپ پریشان ہیں لیکن ہم نے شو نہیں کرنا مالک صاحب میں آپ سے دوبارہ ارز کر رہا ہوں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہو گیا نا ہمارا اور آپ کا یہ جب سے ٹیلیویجن پہ ہمیں متوازی حدالتیں لگانے کا بہت شوق ہم لوگ بیسیکلی ذات کے ریپورٹر ہیں اور سیاسیات ہمارا موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے فیصلے کا دیا ہے کہ خان صاحب جو ڈٹے ہوئے تھے کہ میں نے اکتوبر میں الیکشن لینا اس کو دھچکہ لگا ہے اب یہ یعنی پرسوں حجوم لے کر آ جائیں بھئی وہ تو اسلام آدھ میں ہیں نا تو بہرانہ صلی اللہ تو وہی کریں گے نا جو انہوں نے پتیس میں ہی کوئی کیا تھا اور نظر بظاہر کیا آئے گا کہ یہ آرہا آپ کے خلاف فیصلہ آیا انہوں نے ڈاکیمنٹس لگایا ہے یہ وہ دوسرا یہ کہ آپ فوراں اسلام آدھ کی طرف یعنی سپریم کورٹ کی طرف بڑھ رہے ہو بھائی صاحب اب بھی نمبر ون شو کاز نوٹسز اشیو ہوئے ہیں اس کا کیا جواب دیں گے وہ کیا وہ جواب دینا بھی چاہیں گے یا نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہم ہائی کورٹ بس کوٹ رکھوائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پہلا دھچکہ یہ لگا کہ آپ جو اکتوبر میں الیکشن کروانے کے لیے مومنٹم منا رہے تھے وہ رکا اب آپ کی توجہ یہ ہے کہ آپ پہلے الیکشن کمیشن کے شو کاز نوٹسز سے بچیں اگر اس سے نہیں بچ سکتے تو آپ نے شو کاز کو بچائیں اس کے بعد وہ شو کاز کے رییکشن میں الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے پھر آپ عدالت میں جائیں ابھی تو بھئیہ سپریم کورٹ کہیں آتا ہی نہیں ہے آپ سمجھ جو بات پر شیاسی طور پر جو مزر نے بات کی ہے نا وہ مومنٹم کلتا ہے